مفتی طارق مسعود مفتی طارق مسعود آپ نے میرے والے کو سب کو بتا دیا بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا میں میں کسی کا راس فاش نہیں کرتا اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولیں مفتی طارق مسعود آپ نے میرا راس فاش کر دیا وہ ایسے تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے باتیں کرنے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی تینوں کی ٹوڑ گئی نا تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموش ہی کھڑا ہوں تو تینوں کی ٹوڑ گئی نا تو ایسے ہی بعض لوگ ہم تو راس فاش نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنا راس فاش کر دیتے ہیں تو ایک عاشق کا فون آیا کہنے لگا اب پورے بیان سے نہ دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا پھر لوگیں کمنٹس ہوں گے محتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں پورا بیان ایک طرف یہ والا کلپ کے لاکھوں بھی ورز ہوں گے اس کے دیکھنا آپ اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہولسل کے حساب سے ہیں جو اپنے آپ کو سچا وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا سیم ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے فون آیا میرے پاس عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں میں بڑا پریشان ہوں میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے کوئی اچھی ہے اچھے گھرانے کی ہے تو آپ والدین سے بات کر لو نکاح کر لو لن ترالی المتحاب بھائی نیمسلن نکاح حدیث میں آتے ہیں دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس عشق کو ختم کرو آپ شادی کر لو بھائی نکاح کر لو بھائی حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اببہ نہیں مان رہے میں نے کہا اببہ کو پھر مجھے نہیں فون کرو اببہ کو فون کرو جو میں اس کا اببہ نہیں ہوں تو پھر اببہ کو فون کرو یہی اپنی فریاد اس کے اببہ کے سامنے رکھو کہہ رہے ہیں یار بہت ٹرائی کر لی بہت کوشش کر لی اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو اببہ اممہ کو سمجھانے کے کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں میں نے کہا پھر چھوڑو لانت بھیجو ایک چیز مقدر میں نہیں ہے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا تمیزت کا یہی ہے کہ اببہ اممہ سے بات کی جائے میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے اببہ دل کو نرم کر دے اببہ کو چاہیے وہ جب خود کسی کے اببہ سے انہوں نے اپنا سوچے اببہ سے میری بات میں نے یہ بھی کہا کہ اببہ سے بات کرا تو میں اببہ کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خامقہ میں انکار نہ کرو لیکن وہ بقول اس کے باہر یہ سارے حرب ناکام ہو گئے تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا جھوڑ بولتے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت حقیقت بتا رہوں آپ دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کی نہیں ہوتی دیکھو جب میاں مرتا ہے جوان شہر مر جائے کسی خاتون کا بوڑے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے پورا پینچن ملے گی اب تو ہمیں پلوٹ بھی دے دیا اس نے گھر بھی میرے نام کر دیا بچے بھی بڑے کر دیئے بعض خواتین کیا کرتی ہیں جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ست آتی ہیں بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں وہ بڑھاپے میں میاں کو کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت بڑا جرم ہے عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شہر کی طرفداری کرے گی یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا اس شخص نے مجھے سہارا دیا گھر دیا اس نے مجھے چھاؤں دی اس کی بیس پر آج تم تمہارے بازوہ میں قوت ہے تو غیرت مند عورت کیا کرے گی وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی مرد کا ساتھ شہر کا ساتھ دے گی بچوں کی ساتھ نہیں لے گی وہ آج کل بچوں کی ساتھ لینا شروع کرتی ہیں بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائیڈ نہیں لے گا وہ کس کی سائیڈ لے گا وہ بھی بھی کیوں وہ کہے گا بھئی پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے تم بعد میں آئے ہو صحیح ہے نا پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو تو وہ یہ غیرت ویرت شاٹ چل لی ہے کیا کر رہے ہیں کیا رونا روئے بیٹھ گئے تو کیا بات کر رہا تھا میں وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان میں نے کہا کوئی مرج ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انہ لیلہ ہو گیا کیسا روتی ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے یہ ہو گیا بڑا دھشکہ لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے تو کیسا روتی ہیں کتنا بڑا غم تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں بھول بھول ہے میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں بھول گیا اببہ کا مایوس کر دے نا جب انسان اپنے آپ کو تب ہی کہتے ہیں بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے مر جائے یہ کم خطرناک ہے کیوں مرنے کے بعد امید ختم اب نہیں آئے گا گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لئے مر گیا ہے ختم اس کا نمبر بلوک اس کے بارے میں سوچنا ختم کچھ دن طبیعت خراب رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا یہ کم بہت چاہتے ہی نہیں علاج کرنا بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے بار بار اس کے بانے بانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے اور پھر اسی کو سمجھانے کے لئے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں سن لو حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی یہ عاشق لوگ کرتے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو خیر ہوگے مفتی آپ کو کیسے بتے لگے ہمارے بارے میں بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ اور ہم بھی اسی محول میں پلے بڑھے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں تو عاشق کیا کرے گا کم بخت وہ بہانے بہانے سے سمجھاتا رہے گا کبھی ڈھانٹا رہے گا تعلق ختم نمبر بلوک بانگ دام اس سے بات نہیں کرنا میرا ایمان خراب ہو رہا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ پھر دو چار دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئے بھی اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اس نے نمبر بلوک کیا تو آپ کبھی بھی ٹھیک پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں یہ بیماری ہے ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے وہ ٹینشن ہے وہ بیماری ہے بھئی ایک چیز نہیں مل رہی تمیز سے نہیں مل رہی چھوڑ دو اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو اس کا نمبر بلوک کر دو ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں کچھ دن طبیعت خراب رہ گی اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں وہ جو گوالے گوالے ہوتے ہیں ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا اور نکاح کو کی چانس ماس تھا نہیں یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہونا میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے اب جو ہے میں جو ہے نا میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ آپ اللہ والے ہیں بہت پہنچے گئے بزرگ ہیں تو بس آپ کچھ ایطرہ اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلے تو استخارہ کرو استخارہ کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے یعنی اللہ سے دعا مانگو اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر بہتر نہیں ہے تو مقدر ہو سکتے اللہ کے علمے یہ بہتر ہی نہ ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو یہ میں نے پورا واقعی حصے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق و عاشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کے اس طرح سے علاج ہوگا کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ ٹھیک ہے نا جان کر نہ لاؤ خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ تو غیر اختیاری چیز ہے خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں بس میڈیسن کے پرہیز ہیں اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں پہلے یہ پرہیز اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلائی دیں تو حقیب العمہ پہلے زمانے میں ان لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا حالانکہ یہ این اس موقع پر کیا تھے اخلاق تھے انہوں نے ایک زور سے تماشا لگایا کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہا یہ کرو وہ کرو کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا تو ڈاکٹر کہ دفعو یہاں سے میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا بولا جب آئے وہ ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہوں تو ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہمارے زور سے تماشا لگایا لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماشے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم تماشا لگا ہے اور عشق ختم حکیم علمہ کو حکیم علمہ اس لئے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کیسے علاج ہوگا اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو تو وہ ہی کیا انہوں نے تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فورا یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا نگلی گیا ذہن سے تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج ہاں ایک دہریہ آیا ایک شخص آیا دہریہ نہیں تھا مسلمان تھا یونسیم پروفیسر تھا وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بڑے وصفصے آتے ہیں پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیا ہے ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا یاد رکھو جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کیا اس خرابی کو دور کرتے ہیں اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھاتی ہے پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالہ تم حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو کافر ہو جائے جائے تو یہ سمجھ رہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہے یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے ہیں میرے سارے وصفصے ختم اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جب اس کو بتائیں کہ اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے نہیں بیٹھ گئے تو ہو جا بھائی جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں کوئر ہو جائے گا تو کیا سمجھتا ہے تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑے کے ہم تیرے پیچھے لگے رہے ہیں تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آگئی اس کو اوقات سمجھ میں آگئی بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں کوئی تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دیئے بلکہ بعض مواقع پہ حکم دی آئے لوگ کہتے ہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو بچوں سے سختی بالکل نہ کرو بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا بہت کم نوبت آتی ہے ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا بغیر پرمیشن کے میز سے پانچ روپے اٹھا لیے بچوں کو ہم نے بتایا کہ کہ کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں تھوڑے ہوئے زیادہ کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں ہوتا ہے نا اپنی بٹوہ نکال کے رکھتا ہے پیسے بکھر گئے بچوں کو کہا کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے تو ایک بچہ بھی نہیں بچی نے کیا پانچ روپے اٹھا لیے مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے وہ دن آج کا دن کئی سال ہوگا اس واقعے کو یعنی میرا خالق اب چھے سات سال تو ہو گئے ہوں گے پیسے پڑے رہتے ہیں کبھی کوئی بچہ ہاتھ کیونکہ اس کو پڑھائے تو سب کو عبرت ہو گئی کیا ہوا ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے سوفے ڈال دیا ہم نے انسٹال کر دیا سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی انسٹال کر دیا ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا بیٹا دیکھو پانچ روپے اٹھانا بہت بری بات ہے بچہ بچہ کیا کہتا ہے بعض دفعہ بچوں کی ماں آنکہ دلائل پانچ روپے ہی تو ہیں بعض دفعہ بچوں کی ماں دفاع شروع کر دیتی ہیں پانچ روپے ہی تو ہیں نا اس میں کون سا توفان آ گیا آپ آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے ہے بھائی اس نے پانچ اٹھا لیا تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے تو میں نے تو اگر پانچ سو کا اٹھا لیا مجھے تو بتنی کیا کر دو گے تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہے بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کے کیا دلائل ہیں ایک طرف میز یہ چیز برداشت پیسوں کے معاملے میں ایکیوریسی ضروری ہے جہاں محبت ہونی چاہیے ہاں عشق وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو یہاں سے تعلق ختم تو پتہ کیا کہ تو رونے لگا کہہ رہے ہیں حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا مجھے اس سے سچی محبت ہے پاک محبت ہے سچی محبت ہے سچا عشق ہے یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچا عشق اور جھوٹا عشق مجھے آگیا غصہ بھائی اب تک تو جوز بات کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا عشق ہو گیا انسان ہے ہر ایک سے ہو سکتا ہے ویسے تو بہتیاتی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے چلو بہتیاتی ہو گئی لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا نکاح تب بھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے اگر نکاح کی بات کرے یہ عشق معاشقوں کے لئے بھیجائے وہاں پہ اس لئے نہیں تھا لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے تو اببہ بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ نمٹا ہو یار بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں تو اببہ وہ غیرت کا مسئلہ بنا کہ کیوں کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی اگر ہو گئی ہے پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو اگل مند باپ یہ کرے گا ٹھیک ہے نا تو اپنے اولادوں کو یہاں جو والدین بیٹھیں اتنا اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں بے شک براہ راز کرتے ہوئے شانوانی تو کسی پرچہ لکھ کے اببہ کی تکیہ کی نیچے لکھ دیں اببہ سیڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں میری شادی کراتا اور نام نہ لکھو اببہ کو سب کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں اولاد پہ اس سے بغاوت پھیلتی ہے جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا ہے اس نے کہ وہ ایڈجس ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک الگ بات ہے پھر اببہ غیرت دکھائے مولا ہے بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی یہ ہماری بہو بنانے کے قابل یہ ہماری پرمپراہ ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن نورملی ماننا چاہیے تو اب کیا ہے میں نے اس سے اب وہ کہا ہے نا رونے لگا بس یہ بیان یہ واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا وہ رونے لگا کہا رہے نئی مجھے سچی محبت ہے مجھے پھر آیا غصہ میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپیڈرامیں نہیں کرو ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا دل زخمی ہے آپ کا یہاں تک بات سمجھ میں آتی انسان ہے ہو جاتا ہے تو نکاح کا راستہ نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے یہ سچی مچھی نہیں کرو میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ ماں نراز ہوتی ہے کبھی بات چی چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی کبھی زندگی پر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں آپ ساٹھ سال کے بھی ہو جاؤ گے نا آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب دو سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی کیا اللہ نے حجیب رشت ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے تھکتی نہیں ہے ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے کسی کو باورچی رکھو فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی چار پانچ دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہے خدمت کا پیسے دو تنخواہ دو نہیں دو گے جائے گا وہاں سے ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے ساری زندگی نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی کھانے پہ کوئی معافضہ نہیں مانگے گی کتنا بڑا احسان ہے اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی اس پہ رونا نہیں آئے گا اس پہ جذبات نہیں مشتہل ہوں گے تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت میں نے کہا اس کو لقوا ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے بی پی آئی ہوا اور جناب توڑا سا ٹیڑی میڑی ہو گئی پھر دیکھوں گا پھر کہے گا جان چھڑا دو خدا کے لیے پھر تعویز مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویز ایسے ہی ہوتا ہے نا اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے دینداری سے متاثر ہو گئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں شکلوں پہ اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل صرف شکل پہ تب ہی ان کو کسی اعداکار سے کرا دو نا فوراں بھاگ جائیں گے اس کی طرف